اسلم عبرو کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اسلم عبرو کے بھائی اور بھتیجہ جاں بہاک ہو گیا ہے اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈانیوز کے نمائندے محمد بلال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال خان بتائیے کا اب تک کی اطلاعات کے مطابق کیا معلوم ہو سکا ہے جب ایک کو لحظ دیکھیں میں اس وقت ڈیپینس کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی میرا کمیرمن آپ کو دکھائے گا میرا کم میں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی پر ناملوم مرسا کے سوار مزیمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اس کرتیرے میں چار افراد زخمی ہوئے تھے جنتی بمداد کے لیے اسپطال منتقل کیا گیا لیکن دو افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے جس کے بعد پلس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچ چکی ہے رینجرز کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے پلس حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گاڑی پر تقریباً ایک سے زائد مرسا کے پر سوار مزیمان تھے جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اسلحہ جو ہے وہ نائن ایم ایم اور ٹرپل ٹو کا استعمال کیا گیا ہے ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کا عمل جاری ہے جبکہ پلس یہاں پر پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ جو فائرنسک ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور جو گولیاں اس حملے میں استعمال کی گئتے ہیں ان کے خوال بھی تحویل میں لے لیا گیا ہیں جنہیں فائرنسک کے لیے بھیڑوایا جائے گا جس کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا کہ یہ ماضی میں اسلحہ استعمال ہوا ہے یا نہیں استعمال تا صورتحال پر پلس حکام کی جانب سے یہی موقع سامنے آیا ہے کہ مختلف زابجیوں سے تحقیقات کا عمل جاری ہے جبکہ ابتدائی طور پر ایک شاکسانہ یہ بھی ہے کہ زابطی دشمنی پر بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن پولس کا یہی کہنا ہے کہ اس تمام طرح پہلوں پر تحقیقات کا عمل جاری ہے تفتیش کی جاری ہے میرا کیابنیمن آپ کو ایک بار پھر دکھائے گا وہ گاڑی جس پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈ سکین پر بھی تقریباً دس زائد گولیاں ماری گئی ہیں جبکہ اس کے جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں سے بھی حملہ کیا گیا ہے وہاں پر بھی گولیوں کی نشانات موجود ہیں تو جو ملزمان تھے ان کی جانب سے پھل پورٹ جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے شدید فائرنگ کا جو حملہ ہے وہ کیا گیا جس کے بعد جو ہے جو اس گاڑی میں سوار افراد تھے وہ موقع پہ ہی زخمی ہو گئے جس کے بعد طبعہ امداد کے لیے انہیں اسپطال منتقل کیا گیا لیکن وہ ان میں سے دو افراد جو ہے جامبر نہیں ہو سکے پولیس حکام کی جانب سے یہی کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں مختف زابیوں سے رہے وہ تحقیقات کی گئی ہے جبکہ ان کا آبائی تعلق جاکب آباز سے بتایا گیا ہے اور یہ اپنے گھر خیابہ نے شمشیر سے نکل کے اس مقام پر آئے تھے کہ ناولوں مرسا کے سوار مزیمان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے پولیس مختف زابیوں سے تحقیقات میں ایک چیز یہ سامنے آئے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تفصیلات بتا رہے تھے بلال خان آپ کا بہت شکریہ